بیورو چیف بول نیو صدیق جان میرے ساتھ موجود ہیں صدیق آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے آج کا جو ججز کے اہم ریمارک سے اس تمام تر معاملے کے مطالق اور اس کے ساتھ مذاکرات کا ایک چپٹر تھا جو کہ کھولا گیا سیاسی جماعتوں کی اپنی ایمہ پر اس کو آج عدالت نے بند کر دیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو مذاکرات کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی لیکن آج جو حکومتی اتحادی جماعتیں انہوں نے وقت مانگا تھا دیکھیں حکومت کی بدنیتی ظاہر ہے کھول کے سامنے آگئی ہے کہ ایک طرح وہ کمرہ عدالت میں محول گیا ہوتا ہے آج بھی آپ نے دیکھا آج بھی ساتھ رفیق صاحب گفتگو کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا ہم خواب دیکھ رہے ہیں کوئی خواب میں ہم سن رہے ہیں کہ نونلک سے تعلق رکھنے والی کو شخصیت اتنی میٹھی زبان میں بات بھی کر سکتے دیکھو کہ اس میٹھی زبان میں اس معدبانہ بات میں بھی تریٹس تھے عدلیہ کے لیے تریٹس کیا تھے آپ الیکش کرتا ہے پنجاب پہ اوپر بڑھا کیسے یہ جاک پنجابی جاک کس نے ہی شروع کیا تھا چارہ بتا ہے تو بہرحال چار پانچ چیز چیزیں بہت عام ہیں نمبر ون مذاکرات کے چپٹر کلوز ہو گئے کوئی مذاکرات نہیں نمبر ٹو سبرنگورٹ کا چودہ میں ایک آرڈر برقرار ہے نمبر تین سبرنگورٹ اپنے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گی نمبر چار سبرنگورٹ نے بتا دیا ہے کہ سبر تحمل برداشت سے برد باری سے کام اس لئے لیا کہ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو فیصلے ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے یہ نہیں کیا نمبر پانچ سبرنگورٹ نے بتا دیا کہ تیری سفر اس لئے لے کہ آج تک جو جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب ہمارے سامنے ہیں اور چھٹی بات سبرنگورٹ یہ کر دیا ہے کہ پہلے جو کچھ تھا وہ صبر تحمل برداشت وہ صرف اس لئے تھا کہ ہم ایک ٹائم دے رہے تھے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا کام کر دیں لگے کہ عدالت نے خلا میں کوئی ویکیوم میں کوئی چی دیا ہوا ہے حلف دیا ہوا ہے اور ہم اللہ کو جواب دیں ہماری اللہ سے کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے آئین پر عمل درامت کروانے ہیں اس کے لئے پھر ہمیں جو کرنا پڑا ہم کریں گے اور اس کے لئے جو ہمارے ساتھ ہوگا ہم اس کے لئے تیار ہیں جو قربانی دینی پڑی ہم تیار ہیں بلکل ہمیں چیزوں کا ادراک ہے احساس ہے پتہ ہے کلائرٹی ہے آج تمام چیزیں عمرد بن دیال صاحب نے کلیر کر دی ہیں ان کو اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ یہاں کے س سیاست کرتے رہے ہیں آپ آئین پر نہیں چل رہے قانون پر نہیں چل رہے سیاست کر رہے ہیں آپ اپنے مفات اور یہ ساری باتیں آج انہوں نے کر دی ہیں اور آج ان کے کئی احساس نماغ سے اور خاص طور پر آج جو شابہ متکلشیز آپ نے جو وہاں پر بات کی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ دھوک ہے فراد ہے یہ سنجیدہ نہیں ہے ہم جب بات کرتے تھے یہ کہتے تھے جی ہم وہ بارہ جماعتیں ہیں تو ہمیں ٹائم دیں تو یہ وہ سارا کوئی دوسری بات یہ ہے کہ عمرد بن دیال صاحب نے کہا کہ آپ تو تو آج بھی چار تین پر کھڑے ہوئے یہ بات کیوں کی انہوں نے کیونکہ آپ نے رات دیکھا رات تمام ٹی وی چینلز پر یہ ایک صدایفتہ مجرم اشتیاری فراری مفرور کی ایک بیان اس کا چلوایا ہے کہ ہم تو نہیں چلاتے کیونکہ ظاہر آپ کو بتا ہے بول چیزوں کو فالو کرتا ہے کہ پیمرا کے آرڈرز ہیں سپریگ کورٹ کے آرڈرز ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں کہ اگر کوئی صدایفتہ مجرم ہے اشتیاری ہے مفرور ہے بھگوڑا ہے پاکستان کے داروں کو مطلوب ہے اس کا بیان آپ نہیں چلا سکتے تو بول تو نہیں چلاتا اس کو تو لیکن باقی چینلز پر چلوایا گیا کہ چار تین کا فیصل ہے انہوں نے کہا جب چار تین کا فیصل ہے تو پھر آپ جائیں پھر آپ اسی پہ رہیں چار تین پہ رہیں آج ایک موقع پر عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نظر ثانی اپیل تک دائر کرنے کی زہمت نہیں کی گئی جس پہ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ آپ نے ہمیں سنا ہی نہیں عدالت نے یہ کہا کہ آپ نے تو بائیک اوٹ کر دیا تھا ہم آپ کو کیسے سنتے اس پر کیا تھا دوسرا ٹرون میں آپ نے بائیک اوٹ کیا اور ہم نے آپ کو چٹھی پڑھائی جو بائیک اوٹ والی چٹھی تھی جو آلامیاں تھا وہ ہم نے آپ کو پڑھایا پھر فاروق ایچ نائک صاحب نے یو ٹرن لیا اور کہا دیکھیں جی میں تو خلاف تھا بائیک اوٹ کے نہیں ہونا چاہتے ہیں انہوں نے کہا آپ خلاف تھے تو بھئی آپ ادھر جا کے بولتے ہیں صحیح ہے صدیق اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گے ابھی جو سپریم کورٹ بار اور کانسلز کے درمیان ایک لڑائی چل رہ ہے رات دیکھا گیا کہ رکنیتل کی گئی صبح اٹھ کے دیکھا گیا کہ ان کے داخلے پر وہ بندی آئیت کر دی گئی تو یہ کیا چل رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب مافیاز اور آئین کا مقابلہ ہو جب مافیاز اور آئین آمنے سامنے ہوں جب سپریم کورٹ میں جسٹس منیر کی سوچ کو دفن کرنے والے ججز اور جسٹس منیر کے پیروکار آمنے سامنے ہوں جب پاکستان کے 23 کروے لوگوں کے مفاد کو دیکھنے والے سوچنے والے اور تیرہ خاندانوں کے مفاد کو دیکھنے وال سوچنے والے آمنے سامنے تو بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں انہوں نے ہر ادارے میں تقسیم عدلیہ کو اندر سے تقسیم کیا انہوں نے وکلہ دنزیموں کو تقسیم کیا انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سے تقلیلیں کروائیں انہوں نے پارلیمنٹ سے خیر رہا ہے اور نیلم ہمارے ساتھ موجود تھی صدیق جانوی ہمارے ساتھ موجود تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پازبانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش شرام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہاں پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی وہ کہہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو امریکی سینٹ میں کانگرسمین کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پرزور مزمت یونائیٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موسر اقدامات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں آلوی میڈیا سمیت انڈیا میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے